لیلہ مجنو، شیری فرہاد، سونی مہیوال، رومیو جولیٹ اور ہیر رانجھا ورجنل لف کی یہ وہ مقدس داستانیں ہیں جن سے ہم سب بہت اچھی طرح واقف ہیں ان کہانیوں پر انگنت موویز، ڈراماز اور نوول لکھے جا چکے ہیں، بن چکے ہیں اور شاید یہی وجہ ہے کہ ہم میں سے زیادہ تر لوگ ان کہانیوں کو فکشنل یعنی کہ کالپنک سمجھتے ہیں جبکہ سچائی یہ ہے کہ ان میں سے زیادہ تر کہانیاں اصلی ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں ہم ورجنل لف کی ایک مشہور داستان کا اتحاس آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہا جاتا ہے کہ دامو درداز گلاتی نے لگ بھگ سن سولہ سو کے آس پاس سب سے پہلے قصہ ہیر رانجھا دا نام سے ایک پنجابی بھاشا میں لمبی پویم یعنی کہ مسنوی لکھی تھی اسے آپ انگلیش میں ایپک بھی کہہ سکتے ہیں وشواس کیا جاتا ہے کہ دامو درداز گلاتی نے ہیر رانجھا کو دیکھا تھا ویسے بھی دامو درداز گلاتی اسی گاؤں کے تھے جس گاؤں میں ہیر رہتی تھی حالانکہ دامو درداز گلاتی کا یہ دعویٰ غلط ثابت ہوتا ہے جب ہم ہیر رانجھا کے مزار پر ان کے مرنے کی تاریخ دیکھتے ہیں دامو درداز گلاتی کی پیدائش کی تاریخ سولہ سو کے آس پاس ہے جبکہ ہیر رانجھا کے انتقال کی تاریخ سن چودہ سو اکھتر کے آس پاس تو اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ دامو درداز گلاتی نے کم سے کم یہ کہانی اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھی تھی بعد میں سن سترہ سو اور اٹھارہ سو کے بیچ وارس شاہ نے اس ایپک کو موڈیفائیڈ کیا تھا اور تب سے ہیر رانجھا کی یہ داستان لوگوں میں اتنی پاپیولر ہوئی کہ آج صدیان گزر جانے کے باوجود بھی آج بھی اتنی ہی پاپیولر ہے زلہ جھانگ جو آج پاکستان کے پنجاب میں ہے تب ایک گاؤں ہوا کرتا تھا اس گاؤں یعنی جھانگ میں سردار چوچک کے گھر ایک بیٹی کا جن ہوا تھا اس بیٹی کا نام رکھا گیا تھا ماہی ہیر دوسری طرف پڑوس کے ایک گاؤں میں مسلم جاٹ قبیلے میں ایک لڑکا تھا جس کا نام تھا مراد بخش اس جاٹ قبیلے کو اس وقت رانجھا کہا جاتا تھا ہمارے یوپی میں آج اس رانجھا قبیلے کو کچھ لوگ رانگھڑ بھی کہتے ہیں اس لڑکے کا پورا نام مراد بخش رانجھا تھا لیکن اتفاق سے یہ لڑکا بس رانجھا کے نام سے ہی مشہور ہو گیا مراد بخش اور فرانجھا بانسوری بڑی خوب بجایا کرتا تھا وقت پر لگا کر اڑتا چلا گیا اور دو الگ الگ گاؤں میں پلے بڑھے ایک دوسرے سے انجان بچے جوانی کے دور میں داخل ہو گئے رانجھا کے باپ کے انتقال کے بعد اس کے بھائیوں نے اسے وراثت سے بے دخل کر دیا رانجھا بیچارہ دردر کی ٹھوکرے کھاتا ہوا جھانگ پہنچ گیا کوئنسیڈنس کہیے یا ڈیسنینی سردار چوچک نے رانجھا کو اپنے یہاں مویشی چرانے کے کام پر رکھ لیا اور پھر ایک دن ہیر سے راجہ کی آنکھیں مل گئیں دونوں کو ایسا لگا جیسے دونوں ایک دوسرے کے لیے ہی بنے ہو جیسے ان کا جن جن کا رشتہ ہو اور پھر ملاقاتوں کا سلسلہ چل نکلا اور پھر کب یہ ملاقات عشق میں بدل گئیں کسی کو پتا نہ چلا لیکن کہتے ہیں نا کہ عشق اور مشق چھپائے نہیں چھپتے ہیں ان کا پاکیزہ عشق بھی مان مریادہ خاندان اور عزت کی بھیٹ چڑ گیا رانجھا کو گاؤں سے نکال کر دور پھینک دیا گیا اور ہیر کی شادی کی تیاری ہونے لگی ادھر رانجھا کچھ سنتوں کے پاس رہنے لگا تھا لیکن ہیر سے ملنے کی جستجو میں لگاتار لگا رہا کسی طرح ہیر اس کے پاس آ گئی یہاں سے وارس شاہ اور دامودر داس گلاتی کی کہانی میں کچھ فرق آ جاتا ہے اس لیے ہم پرانے والے ورجن یعنی دامودر داس گلاتی کی لکھی ہوئی کہانی پر ہی اپنی بات کو آگے بڑھا رہے ہیں دامودر داس لکھتے ہیں کہ ہیر کو اس کے پریوار والے رانجھا سے شادی کا وعدہ کر کے اپنے گھر واپس لے آئے ہیر کا سارا پریوار شادی سے خوش تھا علاوہ قیدو کے جو ہیر کا ایک چاچا تھا شادی کی تاریخ آ چکی تھی اور رانجھا بارات لے کر ہیر کے دروازے پر آ چکا تھا لیکن قیدو سے یہ سب برداشت نہ ہوا وہی کھوکلی مان مریادہ کا دم اس نے کسی مٹھائی میں زہر ملاتے گا شاید خود قیدو نے بھی نہ سوچا تھا اور ہیر مر گئی جب رانجھا کو پتا چلا تو وہ ہیر کے پاس دوڑا دوڑا چلا آیا مری ہوئی ہیر کے ہاتھ میں مٹھائی کا حصہ موجود تھا آخر رانجھا اپنی ہیر کے بنا کیسے زندہ رہتا اس نے قیدو سے بدلہ نہیں لیا قیدو سے بدلہ لیے بنا ہی اس نے وہ مٹھائی کھا لی اور خود بھی اس دنیا سے چلا گیا اور اس طرح ایک مقدس عشق ایک ناکام عشق میں بدل گیا ہیر رانجھا کے قبر جھانگ میں آج بھی موجود ہے جھانگ اب پاکستان میں ایک زلہ ہے اور پاکستان کے مشہور شہر فیصلہ باد کے نزدیک ہے ہیر اور رانجھا کو ایک ہی قبر میں دفن کیا گیا ہے ان کے قبر پر بہت لوگ عقیدت اور شردہ کے ساتھ آتے ہیں قبر کے دروازے پر ایک پتھر لگا ہے جس پر ہیر اور رانجھا دونوں کے نام لکھے ہیں اور ساتھ ہی ان کے انتقال کی تاریخ بھی جو تقریباً چودہ سوئی قبر کے آس پاس ہے تو یہ تھی ہیر اور رانجھا کی اصلی کہانی ہو سکتا ہے کہ آپ نے ہیر رانجھا پر بنی ہوئی کچھ فلمیں ریکھی ہوں اور آپ کو لگے کہ میں تو آپ کو کسی فلم کی کہانی سنا رہا ہوں میں آپ کو فلم کی کہانی نہیں بلکہ دامودرداس گلاتی کی پنجابی میں لکھی ہوئی پویم کا انگلیش میں ٹریسلیشن کر کے ہندی میں سنا رہا ہوں اب چونکہ یہ فلمیں بھی اسی پویم سے بنی ہیں اس لیے کہانی کا ایک جیسا ہونا impossible نہیں ہے ہاں اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں کہ فلموں میں تھوڑا اگزیجریشن ہوتا ہے لیکن اتنا طے ہے کہ ہیر رانجھا کی یہ مقدس محبت کی داستان کوئی خیالی قصہ نہیں بلکہ حقیقت میں ایک سچائی ہے آج کی میری یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی جاننے کا انتظار کروں گا اگر آپ کا ریسپونس اچھا آتا ہے تو اگلی ویڈیو اصلی لیلہ مجنو پر ہوگی دعاوں میں یاد رکھئے خدا حافظ